یہ حضرتِ بشرِ حافی رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد تھے اب نام نہیں مجھے یاد رہا کیونکہ بات بس اب دیکھیں نا حج کی ایام ہیں سپیشل جو نہیں جا سکے بڑا زبردست پہ کہہ جائے اور آج کل سیزن بھی ہے اور اللہ کا شکر ہے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے بھی اکثر یہ تمیر لوگ ہیں یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں حضرتِ سیدن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حج کی اللہ نے سعادت عطا کی تب کا حج اور اب کا حج زمین آسمان کا فرق ہے ہر حوالے سے اب بارہ چودہ لاکھ ہوگا تو حج کریں گے اس دور میں کم از کم اس طرح کچھ نہیں تھا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھوڑی سی مشکت کریں گے حج آپ کر سکتے تھے آپ فرماتے ہیں میں نے حج کر لیا حج کے سارے رکن مکمل کر لی سارا حج پورا ہو گیا احرام میں نے کھول دیا سب مکمل کر لیا فرماتے ہیں میں سینہ حرم میں لٹا ہوا تھا تھک چکا تھا ظہر ہے مشکت والا حج اب تو حج بھی بڑا آسان ہو گیا مشکت والا حج فرماتے ہیں میں سینہ حرم میں لٹا ہوا تھا تو دیکھتا کہ ہوں کہ دو فرشتے اتر ہیں آسمان سینہ حرم میں ایک فرشتہ دوسری کو پوچھتا ہے وہ اس سال کتنی لوگوں نے حج کیا دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس سال چھے لاکھ لوگوں نے حج کیا وہ کہتا ہے قبول کتنوں کا ہوگا وہ کہتا ہے کسی کا قبول نہیں ہوا اس نے کہا اس دفعہ چھے لاکھ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم واپس کر دی جائیں گے دوسرا فرشتہ پھر کہتا ہے ان کا حاج تو قبول نہیں ہوا لیکن یمن میں ایک موچی ہے وہ حاج پہ تو نہیں آیا لیکن اللہ نے اس کو حاج کا ثواب بھی دیا اور سب حاجیوں کا حاج اس کے تفیل قبول کر لیا اب حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں یمن کی طرف نکلا دیکھنے کے لیے بھائی کون ہے وہ کہ حاج پہ بھی نہیں آیا حاج کا بھی ثواب ملا اور چھے لاکھ حاجیوں کا حاج بھی اللہ نے صرف اس کی وجہ سے قبول کر لیا آپ فرماتے ہیں میں پہنچا اس طرح آبادی تو نہیں تھی ناظر اب تھوڑے چھوڑے شہر تھے تھوڑے تھوڑے لوگ تھے لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے اب فرماتے ہیں میں نے پتا کیا اور میں اس کے پاس چلا گیا بتایا اس کو کچھ نہیں یاد اس کو بس اتنا کہا بھائی مسافر ہوں میں رات تیرے پاس گزارنا چاہتا ہوں اگر تو اجازت دے مہمان نواز لوگ تھے مامے موچی ہی دل بڑے والے لوگ تھے اب حضرت جی ہم بہت بڑے ہیں دل ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں ہاں جسے کام ہو اس کے لیے ہمارا دروازہ کھلا ہے جسے ہمیں کوئی کام نہیں اس کو تو ہم پانی کے گلاس بھی پیانے کو تیار نہیں ہے جسے کام ہے یا کام پڑھ سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کے لیے ہمارا ڈرائنگ روم کھلا ہے اس کے لیے ہمارے کچن میں اچھے خاصے لوازمات پک سکتے ہیں جسے ہمیں کام نہیں ہے تو اس کو کون کھلاتا ہے گھر بہت بہت بڑے دل چھوٹے چھوٹے تھے پیسہ بہت بہت زیادہ دل چھوٹے چھوٹے ان کے گھر بڑے نہیں تھے دل بڑے تھے ان کے پاس پیسہ بڑا زیادہ نہیں تھا لیکن ان کے پاس دل بہت بڑا تھا وہ موچی تھا اس میں یہ نہیں کہا کہ حضرت میں ہم موچی جتی سلائی کرنے والا آپ میرے گھر ٹیر کے کیا کریں گے وہ تو مہمان کو رحمت جانتے تھے ہم تو مہمان کو حضرت جی جتنی بھی رحمتیں ہیں نا ہم ایک رحمت پہ بھی خوش نہیں ہوتے فرماتے ہوں اس نے نہیں مجھے کہا کہ حضرت جی میں تو موچی آپ میرے گھر مہمان بنیں گے نہیں حضرت فرماتے ہیں میرا اصل مقصد یہ تھا میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کرتا کیا ہے کہ رات میں ایک قرآن تلاوت کرتا ہے حاج پہ گیا نہیں حاج کا ثواب مل گیا اس کے طفیل اتنے لوگوں کا حاج قبول ہو گیا کرتا کیا ہے آپ فرماتے ہیں کوئی نہیں عشاء پڑی پڑھ کے سو گیا ساری رہا آپ فرماتے ہیں میں عبادت میں مشغول رہا وہ سویا رہا اٹھ کے فجر پڑی بس اسی طرح ناشتہ میں نے کر لیا جانے کا وقت تھا میں تو جو سیکھنے آیا تھا ملا کچھ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ساری بات اس کو بتائی اور کہا تو بتا آگے کیا بات ہے آپ فرماتے ہیں وہ موچی کہنے لگا وہ جوتیاں سینے والا گانٹنے والا وہ کہنا کہا حاج کا بڑا شوق تھا فرض نہیں تھا نا کچھ پہ فرض ہوتا ہے کچھ پہ فرض نہیں ہوتا فرض نہیں تھا کہتا میں نے ساری زندگی لگ گئی حاج کے لیے پیسے اکٹھے کرتے کرتے بھوکیں کٹی ہیں بڑا بڑا کچھ دیکھا میں نے پیسے اکٹھے کری لیے حاج کے لیے بس تیاری تھی تھوڑے دنوں بعد بات میں نے کافلے والے سے کر لی نکل نہیں والا تھا تو ہوا کیا رات کو نہ میں اور میرے گھر والی لیٹے تھے تو ساتھ والے گھر سے نہ گوش کی خوشبو آ رہی تھی کبھی گوش کھایا ہی نہیں کبھی گوش تو اوہ کھا کیا بے جا اوہ پترا میرے ہاں بے جا پترا بے جا کبھی گوش تو کھایا ہی نہیں بڑا میں نے خود سے لڑا نہیں رہا گیا مسلسل گوش کی خوشبو میں نے اپنے گھر والی کو کہا جا نال دے اندھے کار انہوں کا ایسی قدی گوش نہیں کھا دا اے تسی گوش پکایا ہے تھوڑا سا گوشت ہمیں بھی دے دو وہ جوتیاں تیار کرنے والا کہتا ہے جب میری بیوی گئی نا ساتھ والے گھر اور واپس آئی اور آکے مجھے کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو گوشت ہم نے پکایا ہے نا یہ ہمارے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے نہیں جائز حرام ہے آپ کے لیے یہ گوشت کہتا ہے میں بڑا حرام ہوا بھئی یہ کونسا گوشت ہو گیا جو ان کے لیے جائز ہے ہمارے لیے حرام ہے ہم اٹھ کے خود گیا جاننے کے لیے اور میں نے کہا بھئی یہ کونسا گوشت ہے جو تمہارے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے تو وہ کہتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت وہ رو پڑے اور ان کا ہم کہیں دنوں کے بھوٹے ہیں کچھ نہیں کھایا آئی تو جان کے لالے پڑ گئے میں کچھ کھانے کی تلاش میں نکلا تو روڑی پہ گدہ مرا پڑا تھا تو میں اس کا گوشت کاٹ کے لائیں اور میں نے وہ گوشت پکایا ہے میرے لیے جائز ہے آپ کے لیے نہیں جائز ہے میرے لیے جائز ہے جان بچانے ہم نے ہمارے لیے جائز ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے موچی کہتا ہے میں گھر آکے بڑا رویا مالک دیکار چلنا ہے کیوں وہاں ہائیں گا جا کے تیرے ہمسائے کے یہ حالات کہ اس کو مرا گدہ اپنے گھر میں پکانا پڑ گیا اور تُو حاج پہ آ گیا ہے اور وہ بھی فرض نہیں اور وہ بھی فرض نہیں اور کرتا ہے حضرت میں نے سارے کی سارے پیسے اٹھا کے تو اپنے ہمسائے کو دے دیا ہے آپ نے فرمایا پھر تیرا یہ اللہ کی بارگام اتنا مقبول ٹھہرا کہ تجھے حاج کا بھی ثواب دے دیا اور چھے لاکھ حاجیوں کا حاج بھی تیری وجہ سے قبول کر دیا رہا ہے دنیا ہوتے رکھ فقیرہ ایسا بین کلوم جے ہوئے تے حسن لوکی نہ ہوئے تے رون